آپ اپنے لائف میں اپنے جیون میں جو چاہتے ہو وہ پالو آپ اپنے جیون میں ٹھیک دھن سمپتہ جو آپ چاہتے ہو وہ پالو جو کامیابی آپ چاہتے ہو وہ پالو چاہے آپ ایک دکاندار ہو ایک پروفیشنر ہو ایک بزنس مین ہو ایک جاب کرنے والے ہو ایک ایمپلائی چھوٹی لیول کے بڑے لیول کے کسی بھی لیول کے ہو ڈاکٹر ہو وکیل ہو کچھ بھی ہو آپ اپنے جیون میں جو بھی کارے کرتے ہو اس میں آپ چاہتے ہو کہ کامیابی مل جائے آپ کو اور پیسے کی بھی کوئی دکت نہ رہے ایسا جیون ہو جائے تو میں آپ کو کچھ سجھال دینے جا رہا ہوں آپ ان پر عمل کیجئے یہ میرا اپنا وشواس ہے آجمایا ہوا ہے اور بہت ساری کتابوں میں بھی اس بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ انہی سب ہی باتوں پر اگر آپ دھیان دے لیں گے تو آپ کو کوئی ترقی کرنے سے اپنے گول کو اچیو کرنے سے روک نہیں پائے گا نمشکار میں کیون ایک بہت ضروری میٹر لے کر آیا ہوں جو آپ کے بہت کام کا ہے آپ اگر اس کو فالو کریں گے تو ضرور فائدہ اٹھائیں گے دیکھیں زندگی میں آپ نے ترقی کرنی ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو سکتی اپنے اوپر کچھ نہ کچھ سیکریفائیسز کچھ نہ کچھ تیاغ آپ کو ضرور کرنے پڑے گے اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ آپ کو چینجز کرنے پڑے گے اپنے میں بدلاؤ لانے پڑے گے اب یہ بدلاؤ کیسے ہوں گے یہ دیا کیسے ہوں گے یہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا اور آپ جو جو چیز آپ کے اوپر اپلیکیبل ہے یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ آلیڈی کر رہے ہوں گے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو کرنی چاہیے آپ کر کے دیکھئے ضرور فائدہ ہوگا آپ دیکھئے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنی بھاشا کے اوپر کام کرنا ضروری ہے آپ کس طریقے سے بولتے ہیں آپ کتنے ڈپلومیٹک ہیں آپ کی بات کرنے میں کیا انرجی جاتی ہے آپ کسی سے بات کرتے ہیں کسی کلائنٹ سے بات کرتے ہیں تو آپ کس قسم سے ان کو جواب دیتے ہیں کہیں آپ کے جواب کچھ ایسے تو نہیں ہیں جو سامنے والے کو برے لگتے ہوں دیکھئے جب آپ کسی قسم کی سیلز کر رہے ہوتے ہیں کوئی مارکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ شبد ایسے ہوتے ہیں جو سامنے والے کو ہرٹ کر جاتے ہیں برے لگتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو کاریہ کرنا ہوگا آپ کو اپنے گھر کے لوگوں سے مل کر بیٹھ کر بات کرنی ہوگی کہ میری کچھ باتیں ایسی تو نہیں ہیں جو آپ کو چوب رہی ہیں کیا مجھے کچھ بدلنا چاہیے کچھ اپنی باتوں کو آپ ایسے بھی سوچ کے چلئے کہ جو آپ کسی سے سننا پسند نہیں کرتے وہ آپ خود بھی مت کہیے اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گا تھوڑا انترمنن سے سوچنا پڑے گا آپ کو آپ اس کو کر سکتے ہو ایسی کچھ دکت کی بات نہیں ہے جب بھی بات کیجئے یہ ایک منٹ سوچ لیجئے کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں کہیں یہ سامنے والے کی فیلنگز کو تو نہیں ہٹ کر دے گا یہ بہت آسان سا ہے ایک طریقہ آپ اس کے اوپر کوشش کیجئے دوسری سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ آپ لگاتار اپنے گیان کی وردی کرتے رہیے دنیا میں کوئی بھی چیز سیکھ نہیں ہونا آپ سیکھتے رہیے سیکھتے رہیے گیان کو جتنا بڑھاتے چلے جائیں گے نالج کو جتنا زیادہ بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کے جیون میں وکاس ہوتا چلے جائے گا مان لیا آج آپ ایک کارے کر رہے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کارے جو ہے میرے کو کس طریقے سے کام آئے گا تو یہ سوچنا بند کر دیجئے آپ نے جو بھی کارے کر رہے ہیں وہ تو کرتے ہی رہیے بہتر تو ہے کہ آپ اسی کارے کے اندر اپنی نالج کو بڑھائیں اگر دوسری نالجز ملتی ہیں تو اس کو لینے میں کوئی برائی نہیں ہے جیک آف آل ٹریٹس اور ماسٹر آف ون بننے میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ کیا ہے کہ آج کا وقت ایسا ہے کہ آپ کو ہر چیز کی نالج ہونی چاہیے اتنی نالج آپ کو اویلیبل ہے گوگل کے اوپر جب بھی جرہ سے کوئی بھی بات آ جائے کوئی دوائی لینی ہے کہیں جانا ہے یوز کیجئے گوگل کو یوز کیجئے بکس کو کسی سے پوچھ لیجئے جتنا گیان ارجیت کریں گے جیون میں کوئی چیز گھر کی ٹھیک کر آ رہے ہیں مان لیا آپ کی واشنگ مشین خراب ہو گیا ہے فین خراب ہو گیا ہے یا آپ کی گاڑی میں کوئی پرابلم ہے تو کوشش کیجئے سمجھنے کی کہ وہ کیا کر رہا ہے اس سے پوچھئے کہ یہ کرنے سے کیا ہوگا یہ موٹر جو ہے آپ کے واشنگ مشین کی یہ اگر رک رک کے چل رہی ہے تو کیا پرابلم ہے یہ فین میں سے اگر آواز آ رہی ہے تو وال ویرنگ میں کیا ایسا ہو جاتا ہے جس سے فین میں آواز چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں سیکھئے اسے یہ نہیں ہے کہ میں تو بیٹھا ہوں وہ کر لے گا اپنے آپ بھی میں تو شہنشاہ ہوں نہیں تھوڑا سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے یہ جیون میں کبھی نہ کبھی کام آ جائے گی میں نے اپنے جیون میں بہت کچھ سیکھا ہے اور میرے کو بہت کام آتا ہے کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے دوائیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میرے پاس اس کا جواب ہوتا ہے ڈاکٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میرے پاس اس کا جواب ہوتا ہے ہاں میں ایک ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن میرے پاس اتنا نالیج ضرور ہے کہ میرے سے کوئی وغالت کی بات کرتا ہے تو بھی میں انہیں بتا دیتا ہوں میرے سے کسی بھی فیلڈ میں کوئی وقتی بات کرتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں لیکن یہ ہے کہ میرے کو جیون میں جو جو چیزیں میرے سامنے آئیں میں نے وہ سیکھنے کی کوشش کری تیسری سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کا دیان رکھی ہیں یہ بہت اوشک ہے دیکھیں بات ایسی ہے کہ ہمارے پورے وشو میں اس سرشتی میں جتنے بھی جیو ہیں یہ کھانا پکا کے نہیں کھاتے ہیں سوائے ایک انسان کے اور اسی لئے ان جیووں کو کوئی بیماری نہیں ہاں کچھ اپواد ہو سکتے ہیں کیونکہ شہروں میں جو کھانا ہوتا ہے شہروں میں جو کچھا سامان ہوتا ہے اس میں انسیکٹی سائیڈز وغیرہ ہوتے ہیں اس کارن سے ان جیووں کو کوئی نہ کوئی پریشانی آ ہی جاتی ہے آپ کوشش کیجئے کہ جو بھی آپ کھاتے ہیں اس میں کچھ بھوجن جرور ہونا چاہیے اور میں نے تو ساری زندگی بھر ایک نیم رکھا تھا اپنا کہ آملہ، نیمبو، ادرک، حلدی حلدی یعنی کچھی حلدی اشوگندہ ہو گیا ایلو بیرا بھی یہ ساری چیزیں میں اپنے جیوان میں گرہنڈ کر رہا تھا کسی نہ کسی روپ میں اور بعد میں میں نے آج سے ایک ڈیٹھ سال پہلے میں نے یہ دیکھا کہ ایک موٹیویشن سپیکر ہیں شریعتی حسمہ دان جی وہ کافی ان کا نام ہے اور ان کے یوٹیوب پر قریب ایک کروڑ سے اوپر ایک کروڑ بیس لاکھ اگر میں کہوں تو یہ سبسکرائبر بھی ہیں اور بے حد مانے جانے وقتی ہیں اور ان کا ایک برینڈ ہے اور انہوں نے ایک ویپار شروع کیا تھا جس میں انہوں نے ہربل پروڈکٹس بناتے تھے ان کا ایک ہربل پروڈکٹ ایسا ہے جس کا نام ہے اروگیرس اس اروگیرس میں وہ سارے انگریڈینٹس تھے جو میں پہلے ہی لیتا آ رہا تھا اب مجھ سے لوگ یہ کہتے تھے جی کہ آپ کی صحت کا کیا راز ہے آپ بیمار بھی نہیں پڑتے ہو کبھی آپ میں انرجی بہت ہے اب میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرلوں جو مجھ سے پوچھتا انہوں نے تو میں بتا ہی دیتا ہوں میں ان کا اروگیرس جو ہے وہ نیمت روپ سے لے رہا ہوں جب سے انہوں نے یہ کام شروع کرا ہے اور میں اتنی اتنی تراصدی آ چکی ہیں بیماریاں آ چکی ہیں کتنے وائرل آ چکے ہیں کتنے وائرل فیور ہو چکے ہیں کوویڈ آیا لیکن اسی کے قارن میں ان سب چیزوں سے بچا رہا ہوں مجھے کوئی خاصی جکام یا کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوتی اور اس عمر میں بھی میں اپنے پوری انرجی بحسوس کرتا ہوں اور میں نے تو اپنے بچوں کو بھی کہا ہے کہ آپ یہ لیا کیلئے اور انہوں نے بھی لینا شروع کر دیا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اولڈ ایج کے لوگ اسے لیں اسے ہر عمر کا وقتی لے سکتا ہے اور جو اگر آپ چھوٹے ہو میرے بچے ہو آپ سن رہے ہو ان باتوں کو تو آپ اپنے بڑوں کے لیے لے سکتے ہو کوئی بھی بیمار ہو تو پورا گھر تو ڈسٹرگ ہوتا ہی ہے تو یہ ایراغیرس جو ہے ایک مہینے کی پیکنگ آتی ہے اور بہت ہی واجب داموں پہ ہے میں مگا لیتا ہوں اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو میں نے جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے میں واپس اپنے سبجیکٹ پر آتا ہوں دیکھیں ایسا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے اگر آپ آپ کی ہیلتھ ٹھیک رہے گی آپ میں انرجی لیول پورا رہے گا تو آپ کے سوچنے سمجھنے کی شکتی بھی بڑھے گی اور جب یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ چلتی رہیں گی تو آپ اپنے جیون میں کبھی بھی رکو گے نہیں کبھی بیمار نہیں پڑو گے کبھی آپ کو آلس نہیں آئے گا کام میں انرجی رہے گی من آپ کا شانت رہے گا اور آپ آگے بڑھنے کی پروگریس کرنے کی سوچ سکو گے آخر میں میں بات آپ کو ایک اور بتانا چاہوں گا کہ آپ کو ہمیشہ ویری ویل ٹریسٹڈ رہنا ہے آپ نے جو بھی کپڑے پہنے ہیں جہاں پر بھی باہر جانا ہے دیکھیں بات ایسی ہے کہ فرسٹ ایمپریشن is the last ایمپریشن اور فرسٹ ایمپریشن دوبارہ نہیں آتا جندگی میں کیونکہ آپ نے کسی کو جب بھی بیلی باری ملنا ہے تو وہ اس کا فرسٹ ایمپریشن ہی ہوگا آپ کے لیے تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا کہ اپنے آپ کو بلکل فٹ رکھنا ہے آپ کے بال پوری طرح سے کنگی کیے ہوئے ہونے چاہیے آپ کے کپڑے پروپر ہونے چاہیے دیکھیں اگر آپ برینڈڈ ہائی برینڈڈ نہیں پہن سکتے تو اسی پرائس کے اندر جو آپ ایفورڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر اچھے کپڑے بھی ملتے ہیں تھوڑا سا آپ کو پریاز کرنا پڑے گا کپڑے وہ پہنیے جو آپ اچھی طرح سے کیری کر سکتے ہیں آپ ان کپڑوں کو پہنیں گے جب اچھے قسم کے آپ کے ویتت میں نکھار آئے گا آپ کے ویتت میں نکھار آئے گا تو سامنے والا آپ سے امپریس ہو جائے گا اپنے سامرت کے نصار اگر فٹ ہو کے چلتے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ سامنے والے پر آپ کا پربھاؤ اچھا جائے گا پربھاؤ اچھا جائے گا صحت آپ کی اچھی ہے بولی آپ کی اچھی ہے نولیج کے آپ بندار ہو کیسے روک سکتی آپ کی ترقی آپ جرح سوچ کے دیکھئے اس بارے میں میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ جو تین چار میں نے آپ کو پوائنٹس دیئے ہیں پوائنٹس دو میرے پاس بہت ہیں لیکن تین چار جو یہ میں نے شروع میں آپ کو پوائنٹس دیئے ہیں ان پوائنٹس کے اوپر آپ ورک کروگے آپ ان کو جو بھی کمیاں ہیں ان کو صدھار ہوگے اور اپنی ترقی ہوتے ہوئے دیکھوگے یہ میرا وشواس ہے کریں گے نا